موسیقی السلام علیکم ہاں جی دوستو کیا حال ہے تو بخار کا موسم شروع ہو چکا ہے اور گرمیوں کی سبزیاں لگانے کا بھی یہ بہترین وقت ہے ہمارے فلاورنگ پلانٹ پر بڑی بہترین فلاورنگ ہو رہی ہے تو آج کل سبزیاں بڑی آسانی سے گروہ کر جاتی ہیں تو جتنی جلدی زیادہ گرمی آنے سے پہلے ہم اپنے سبزیوں کے بیجوں کی سیڈلنگ کر لیں گے تو اتنی جلدی ہمارے سبزیوں کے جو پلانٹ ہیں سبزیوں کی بیلے ہیں وہ بڑی ہو جائیں گی اور ہمیں جلدی ان سے فروٹنگ آسل ہو سکے گی تو آج کی ویڈیو میں ہم قدو کے بیج کی سیڈلنگ کا طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو جس کے لئے ہمیں کچھ قدو کے سیڈز کی ضرورت ہوگی آج ہم یہ چھوٹے پارچ میں دو دو سیڈل گائیں گے تو پندرہ دن کے بعد کچھ اس طرح کا پلانٹ ہمیں قدو کا مل جائے گا یہ والا پرانس پلانٹ کرنے کے قابل ہے تو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں ویڈیو کو آخر تک دیکھیں ویڈیو کو لائک بھی کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تو ہم نے یہ چھوٹے چار چار انچ کے پوٹ لیے ہیں اس میں دو حصے بالمٹی اور ایک سا گائے کا گوبر ہے آپ برمی کمپوز یا پتوں کی کمپوز بھی ایک سایڈ کر سکتے ہیں تاکہ انیشلی تھوڑا بڑا ہونے تک یہ ہمارے پودوں کو جو ورمی کمپوز یا کوئی بھی کمپوز ہے کمپوز ہے وہ نیو ٹرینٹس فرام کرتی رہے اور ہمارے پلانٹ کی جو ہے جو بی جگہ گا اس کے پلانٹ کی گروز کو انیشلی نیو ٹرینٹ ملیں گے تو بڑا شیت مند گروز کرے گا جیسے یہ میرے قدو کا پلانٹ ہے اور اب یہ کچھ دینوں تک بیل کی شکل اختیار کر لے گا تو اس میں بھی یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ گوبر کی کمپوز پانی سے تھوڑی اوپر آئی ہوئی ہے پانی لگنے کی وجہ سے تو اس کی گروت بڑی اچھی ہے یہ پندرہ سولہ دن پہلے میں نے اسی یڈ لگایا تھا تو آج بھی ہم ان اپنے تینوں پارس میں یہ قدو کے سیڈ لگائیں گے یہ گول قدو کے سیڈ ہیں اس کو گیہ قدو بھی کرتے ہیں سید کے لئے بڑی اچھی ویجیٹیبل ہے تو اس کو تھوڑی سی منت سے ہم اپنے گھر پر گروہ کر سکتے ہیں تو بس آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ ایک سیڈ لینا ہے اور اس کو دونوں ہاتھوں سے بگڑ کر کوئی ایک انچ تک نیچے زمین میں دبا دینا ہے زیادہ گہرا نہیں دبانا تاکہ یہ جلدی اپنی گروہ شروع کرے گا تو یہ سیڈ ایک ہفتے کے اندر گروہ کر جائے گا اور پندرہ دن پندرہ سے بیس دن کے بعد یہ ٹرانس پلانٹ کرنے کے قابل ہو جائے گا تو پھر اس کو ہم کسی بھی کیاری میں کسی بڑے پوٹ میں لگا سکتے ہیں یہ ان کو چھوٹے پوٹ میں میں اس لیے لگا رہا ہوں تو کیونکہ ان کی کیئر درہ آسان ہوتی ہے کیونکہ اس کی مٹی کو مائس ٹرک نہ ہوتا ہے کیونکہ اگر یہ مٹی خوشک ہو جائے گی تو سیڈ جو ہے یہ گروہ نہیں کرے گا تو اس لیے میں نے یہ پوٹ میں سیڈ لگائے ہیں جیسے یہ میں نے سیڈ آپ کو بتایا پندرہ سولہ دن پہلے لگایا تھا تو اس کی نیچے سے جڑیں بھی بننا شروع ہو گئی ہیں میں آپ کو یہ نکال کے دکھاتا ہوں تو یہ دکھیں اس کی جڑیں بڑی اچھی تیار ہو گئی ہیں تو چلیں اب اس کو کسی کیاری بغیرہ میں پرانس پلانٹ کرتے ہیں تو چلیں جیس کو میں نے ادھر لگا دی ہے زمین میں ادھر ساتھ ہی دیوار ہے اور یہ پودے ہیں اس کو میں کسی کارٹن کی رسی وغیرہ باریک رسی سے دیوار کے ساتھ چڑھاؤں گا کیونکہ بیل زمین پر پڑی رہنے سے خراب ہو جائے گی تو آپ نے جیسے ہی اپنے پنیدی کو کسی بھی خاص سبزی کی پنیدی ہو اس کو ٹرانس پلانٹ کرنے کے بعد فوراً اچھی طرح سے پانی دے دینا ہے تو بس اتنا سا کام ہے آپ اس کو بارہ انچ کے گملے میں بھی قدو کی بیل کو لگا سکتے ہیں تو اس میں آپ کوئی اچھی کمپوز لازمی شامل کریں کم 40% 50% بھی آپ شامل کر سکتے ہیں آدھ آدھ گارڈن سائل لے لیں اور آدھ کمپوز لے لیں گوبر کی یا ورمی کمپوز یا کوئی اور پتوں کی کمپوز تو اس کے لیے وہ نیوٹرنٹس کا کفی مہیا ہو جائیں گے قدو کے بیل لیکن اس چیز کا خیار رکھیں کہ قدو کی بیل کو ایسی جگہ پر لگائیں یا گملے کو ایسی جگہ پر رکھیں جہاں کہیں آپ اس بیل کو چڑھا سکیں رسی وغیرہ کی جیسے میں نے یہ آپ کو بتایا کہ یہ ساتھ ہی دیوار ہے تو میں اس بیل کو ادھر اوپر چڑھا دوں گا تو دوسرے پلانڈ لگائے ہیں ان کو بیج کی سیڈلنگ کی ان کو بھی پانی دے دیں گے تو اس طرح سے کوئی دو مینے کے بعد ہمیں اپنے گھر کے تیار کیے ہوئے اورگینک قدوج ہیں استعمال کرنے کے ملیں گے چلیں جی آج کے لیے اتنا ہی پھر کسی نئے دن کسی نئے ٹاپک پر آپ سے بات ہوگی اللہ حافظ موسیقی